جنرل ماتھمیٹکس نائن کلاس ایکسرسائز نائن پوائنٹ وان اور قویسٹن نمبر اس کا فائف فائف پارٹ ہے ای فور فور یہ جو فرسٹ ویڈیو ہے یہ ایکس کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور سیکنڈ ویڈیو وائی کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ نے ایک کوارڈینیٹ سسٹم بنا لینا ہے اوپر کیا لکھا ہوئے قویسٹن ریپریزنٹ دہ پوائنٹس آن دہ گراف ہوس کوارڈینیٹس آر گیون بیلو یہ جو پوائنٹس ہیں اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ان سب کو آپ نے گراف کے اوپر ریپریزنٹ کرنا ہے ہوس کوارڈینیٹس آر گیون بیلو ایک ایسا گراف جس کے کوارڈینیٹس یہ دیے ہوئے ہیں ویسے تو اس کوئیسٹن کا مطلب یہ کہ ایک ہی گراف بنائیں اور اس ہی گراف کے اوپر سارے کے سارے پوائنٹ ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے جوائنٹ کسی پوائنٹ کو نہیں کرنا ہے جیسے میں کل کروا رہا تھا جوائننگ یہ ایسے یہاں پہ جوائننگ کی بات نہیں کی ہوئی جہاں پہ نیچے آئے گا نا draw the figures تو figures کی بات ہے گی یہاں پہ جوائننگ کا کام ہوگا یہاں پہ صرف ریپریزنٹ کرنا ہے صرف شو کرنا ہے پوائنٹس کو اس میں آپ نے جوائن نہیں کرنا پوائنٹس کو تو اس کو میں پیپر میں آپ کو ایک ہی شارٹ پویسٹن آئے گا ان میں سے اگر آئے گا اس لیے میں اس کو باری باری کرتا ہوں آپ کو بتاہ جلے کہ اگر ایک آتا ہے تو کیسے کرنا ہوگا اس کو x ایکسز کہتے ہیں یہ x کی positive side ہے اور یہ x کی negative side ہے یہ y ایکسز y کی positive side اس پوائنٹ سے اوریجن سے اوپر اور y کی negative side origin سے نیچے origin کو zero کا نام دیتے ہیں یہ x کی positive side کے لیے بھی zero ہے x کی negative side کے لیے بھی یہی zero ہے y کی positive side کے لیے بھی یہی zero ہے y کی نیگٹیو سائٹ کے لیے بھی یعنی کہ یہاں سے سب کا آگاز ہوگا یہ جو x کی ویلیو ہے 4 ہے اور یہ y کی ویلیو بھی 4 ہے یہ آپ کو فرسٹ کوارڈرنٹ میں مل جائے گی کوارڈرنٹ کیا ہوتا ہے یہ والا باکس فرسٹ کوارڈرنٹ یہ سیکنڈ کوارڈرنٹ یہ تھرڈ اور پھر یہاں پہ آ کے فینش فورت کوارڈرنٹ جب دونوں x اور y کی ویلیوز پوزیٹیو ہوں تو آنسر فرسٹ کوارڈرنٹ میں ہی آتا ہے 1 2 3 اور 4 x کی پوزیٹیو ویلیوز میں نے 4 تک ڈرا کر لی اور y کی پوزیٹیو ویلیوز میں 1 2 3 4 آپ سکیل یوز کیجئے گا 1 سینٹی میٹر 2 سینٹی میٹر 3 اور ایکولنٹس آپ کی لیے تو میں اندازے سے لگا رہا ہوں positive 1 positive 2 positive 3 positive 4 آپ اوپر بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن ہمیں جتنی ضرورت ہے میں نے فیلحال اتنا ڈرا کر لی x کی positive value 4 سے آپ اپنے جرنی کا سٹارٹ کریں گے اور dotted line بے شک dotted line لگائیں اور y کی value positive 4 تک آ کے رکھ جائیں اوکی ہو گیا یہ جو ڈراٹ لگایا ہے یہ x کی positive value 4 سے اگاز ہوا تھا اور y کی positive value 4 کے سامنے تک آ رہا ہے یعنی کہ x کی بھی 4 y کی بھی 4 اس point کا نام ہے e پیپر میں بس اتنا ڈرا کر لیں گے صحیح سے تو آپ کو 2 marks مل جائیں گے exercise 9.1 20 اس سے next part کرتا ہوں f minus 3 اور 7 x کی value negative ہے x کی value negative آپ کو origin سے اس سائٹ پہ ملے گی minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ہمیں minus 3 ہی چاہیے basic y کی value positive 7 یہ وہ آپ کو اوپر کی طرف ملے گی 1 2 3 4 5 6 7 تو یہاں پہ سمجھیں y کی value 7 x کی value minus 3 سے آپ اپنے جرنی کو سٹارٹ کریں اور y کی value positive 7 تک چلے جائیں اس کا نام f وہ already اوپر لکھا ہو ہے f b اور اس point کا نام سامنے لکھا ہو ہے بس اتنی کافی ہے بس point رہ کرتی ہے تو آپ کے مارکس آ جائیں اگلا سوال ہے g 0 اور 7 g ہے 0 اور 7 0 x کا ہو یا y کا ہو وہ ادھر ہی مجود ہوگا اور y کی value 7 positive اوپر کی طرف ہی ہوگی 1 2 3 4 5 6 7 یہاں 0 سے start اور 7 پہ finish ادھر نکتہ لگا دیں گے اور اس کو نام دیں گے g 0 اور 7 کا x کے بالکل straight آنا نا x کا 0 یہاں پہ تھا اس وقت ایک last part 5 اور 0 وہ بھی میں اس کے اوپر ہی کر لیتا ہوں 5 جو ہے 5 x کا 5 1 2 3 4 5 x کا 5 یہاں پہ ہے اور y کا 0 یہاں پہ ہے یعنی کہ y کے 0 یہاں پہ تو اس کو نام دے دیا گیا 5 اور 0 کا بس جی اس کا نام تھا x